بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس وقت پاکستان کی تمام قوم سے مخاطب ہوں اور تین باتیں جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے سب سے پہلے تو میری طرف سے تمام احراء اسلام کو عید قربان کی مبارک بات اور اللہ تعالیٰ جو جو لوگ قربانی کر رہے ہیں ان سب کی قربانی کو قبول کریں اور جو لوگ قربانی نہیں کر سکے کسی وجہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کو توفیق دے جو قربانی کر سکے ہیں اور ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے قربانی کی ہے اور اپنے حصے سے زیادہ کی ہے میری سب سے اپیر ہے کہ وہ اپنی یہ قربانی اور حصے سے زیادہ ہے وہ ان لوگوں کے لیے وفق کر دیں کہ جو قربانی نہیں کر سکے اس وقت ہمارے لیڈر عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور وہ جیلی کیسوں کی وجہ سے ان کو جیل میں رکھا گیا ہے میری عدلیہ سے یہ اپیر ہے کہ یہ جیلی کیسز جو اتنے آئسہ آئسہ چلائے جا رہے ہیں اور جان پھوچ کے کیسوں کو لمبا کر کے ان کو ایک لمبا عرصہ جیل میں اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ وہ کسی بھی ٹرمن کنڈیشنز پہ آ کر کسی طرح سے اس چیز کو جو ان کا ضمیر نہیں مانتا ان کا نظریہ مانتا انہوں نے ایک تحریک چلائی ہے اور وہ تحریک چلا کے اس قوم کو جگہ ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں تو میں یہ میسے دیتا ہوں کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا اس لیے بہتر ہے کہ آپ ان کیسز کو جل سے جل ختم کریں اور میریٹ کی بنیاد پہ جل سے جل فیسوا کریں میرا ساتھ ساتھ یہ جو حکومت فارم فوری سیوان کے تحت بیٹھی ہوئی ہے اس وقت اور فارم فوری سیوان کے تحت عوام کا منڈٹ چوری کروانے والے جو ادارے ہیں اور جو یہ منڈٹ چوری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جو دمیز بٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے ان کو یہ پیغام ہے کہ آپ کا جو اس وقت ملک کو چلانے کا جو نظام کا طریقہ کار ہیں وہ پہلے بھی واضح ہوا جب ابنان خان کی حکومت تھی اور ایک سازش کے تحت اس کو ہٹایا گیا اور اس کے بعد ہٹانے کے بعد جب آپ لوگ آئے جو پی ڈی ایم کی پارٹیوں کا نچوڑ تھا اس نے جس طریقے سے اس ملک کا حال کیا اور جو اس ملک کی عوام کا حال کیا جو اس ملک کی مشہت کا حال کیا وہ پوری قوم کے سامنے ہیں اس کے بعد آئین کو توڑ کر دوبارہ جو دو اسمبلیاں ہم نے توڑ دیتی ابنان خان صاحب نے اور ثابت کیا تھا کہ ہم حکومت کے لیے نہیں بلکہ نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے سیاست کرتے ہیں آئین کو توڑ کر جو الیکشن نہیں کرایا گیا اور اس کے بعد ایک پستائیہ کا ایک دور جو ایک چلایا گیا صرف اس لیے کے طریقے صاحب کو ختم کیا جائے ابنان خان کے نظرے کو ختم کیا جائے اور وہ ایک بدترین دور پاکستان نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ کا ایک بدترین دور تھا بلکہ کوئی یہ سمجھتا ہے اور اس خام خیالی میں ہے کہ روہوں کو پتہ نہیں ہے اس کا کہ کس نے کیا کس طرح کیا کس سے کروایا کس طرح نہ کروایا تو یہ ایک وہ خام خیالی ہے جو میرے خیال میں اب نکال دینی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تمام وہ لوگ جو اس کا حصہ رہے چاہے وہ عروف کی صورت میں تھے چاہے وہ پولیس کی صورت میں تھے چاہے وہ سران کی صورت میں تھے ان سب نے محفر کے اندر یا محفر سے باہر میں اٹھ کے یہ بتایا ہے کہ کس کا پریشر تھا کس طرح کا پریشر تھا کیوں یہ پریشر تھا اور کیوں نے کیا گیا اور کیوں نے کروایا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی غلطیوں سیکھنا چاہیے اپنی اصلاح کرنی چاہیے یہی سبق ہمیں اسلام نے بھی دیا ہے ہمیں قرآن نے بھی دیا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے جس طرح سے اس چیز کو آگے مزید بڑھایا جا رہا ہے اور قوم کے ساتھ ایک زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے اور ابھی یہ جو حکومت پھر دوبارہ منڈیٹ کے بغیر بٹھائی گئی ہے جو انہوں نے حالات بنا دی ہیں اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ تو حکومت پنوتیوں کے حکومت ہے جن کو ان لوگ کی صحیح سمجھ نہیں ہے تو پنوتی کا مطلب ہوتا ہے منحوس اثار آ رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ قوم ان کو مصرح کر چکی ہے اب قوم ان اداروں شکوا کر رہی اور گلہ کر رہی ہے کہ جو ادارے ان کو لے کے آئے ہیں اور کیوں لے کے آئے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ یہ کرپٹ ہیں یہ جانتے ہوئے کہ انہوں نے منیگارڈری کی ہے یہ جانتے ہوئے کہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو یہاں تک پہنچانے میں قدار دا کیا ہے پر انہ خان کی پاپولیریٹی یا لوگوں کا عظم ہے وہ کمزور ہوگا تو یہ ان کی بھول ہے ہمارے عظم بھی جوان ہیں ہمارے حسنے بھی بلند ہیں اپنا حق دینا بھی ہم جانتے ہیں اور جس طریقے سے یہ مختوب خواہ کے ساتھ ایک سلوک کر رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں اپنے حق کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں اس کیلئے ہم لڑتے رہیں گے بھرک اپنا لے لیں گے ہم بجٹ پر انہوں نے قوم کے ساتھ مزار کیا گیا ہے یہ جھوٹا بجٹ یہ فراڈ بجٹ جیسے یہ خود جھوٹے ہیں یہ خود فراڈی ہیں انہیں جھوٹے چیزوں کے اوپر انہوں نے فیگرز دے کے ایک جھوٹا بجٹ جوئے پیش کیا ہے تلخواہ کی جہاں تک بات ہے ہم نے عبادہ کیا تھا کہ جتی تلخواہ بھی حکومت بڑھائے گی ہیڈل گورنمنٹ صوبے کی ساتھ تلخواہ ہوتی بڑھائیں گے ہم نے جو کہ بجٹ پہلے پاس کیا تھا پچیسی طرح تلخواہ جو بڑی ہے انشاءاللہ یہاں پر بھی بڑھے گی لیکن ساتھ ساتھ ہمارے جو صوبے کے واجبات ہیں ہمارے جو مرجر کے حوالے سے جو ہمارے ساتھ کمیٹمنٹس ہیں اس کے اوپر میں ایک دفعہ پھر اس حکومت کو بتا رہا ہوں کہ وہ ہمیں دیے جائیں تاکہ ہمارے جو مسائل ہیں ہم نے عموان کے جو مسائل ہیں صوبے کے ہمارے جو روزگار کے مسائل ہیں اپنے بجٹ پر ہم نے لوگوں پر روزگار کے لیے ایک فلائی بجٹ ہم نے پیش کیا ہوا ہے ہم اس کو حل کریں گے لیکن ساتھ ساتھ ہماری جو پچھلی جگہوں کی وجہ سے جو وارک ایسٹینل کی وجہ سے جو ہم نے معاشی طور پر جانی طور پر مالی طور پر جو روزگار اٹھائیں اس کا ظالہ ہم نے کرنا ہے اور اس کے لیے ہمارے رواجی ورداب کیسے ہیں وہ ہمیں ادا کیے جائیں میں آخر میں صرف ایک بات کر رہا ہوں ملے پیغام دے رہا ہوں میرا پیغام بڑے واضح ہے بڑے واضح پیغام ان سب کے لیے ہے جو یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ٹرولنگ کروا کر وہ اپنے انہی لوگوں کے ذریعے یا کچھ بے وکوف لوہی ان کو سمجھ نہیں ہے روزانہ کوئی نائے نائیشو بنا کے جنال خان کے پر جھوٹے مقدمات جھوٹے الزامات پارٹی کے لوگوں پر الزامات پارٹی کے لوگوں کے خلاف ٹرولنگ جو یہ کروا رہے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت فائدہ ہوگا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ اپنے گھر میں بیٹھیں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کے بارے میں کیا رہے ہیں آپ کے بچے بھی آپ کی اس پالیسی کو مصرح کر چکے ہیں آپ کی فیملیز بھی اس پالیسی کو مصرح کر چکے ہیں پوری قوم جانتی ہے کہ جن لوگوں نے اس قوم کو لٹا جن لوگوں نے بار بار لٹا اور آج اس قوم کو یہاں تک پہنچایا ان کو بٹھا کر میڈنٹ چھولی کروا کے آپ نے جو یہ اتنا عظیم جرم کیا ہے اس کا صرف ایک ہی حضالہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اس قوم سے معافی مانگیں اور اپنی اصلاح کر لیں اگر اپنی اصلاح آپ نہیں کریں گے تو یہ قوم اپنے حق کیلئے جب نکلے گی اپنے حق کی بات کرے گی عمران خان کی ازادی کے حوالے سے جو پھر قوم نکل کے خود فیصلہ کرے گی جب مایوسی ہو جائے گی قوم کو کیونکہ اس وقت جو مایوسی کا عالم ہے وہ صرف اداروں سے نہیں ہے عدلیہ سے بھی ہے عدلیہ سے بڑھتا بڑھتا اداروں کی طرف اور پھر دوبارہ عدلیہ کی طرف آتا ہے ساری قوم دیکھ رہی ہے عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ عدلیہ کب انصاف دے گی آج وہ لوگ جنہوں نے تو شاہ خانہ سے وہ چیزیں نکلوائیں جو ان لیگل تھیں آج وہ بیٹھ کر ملک کے صدر بنے ہوئے ہیں ملک کے وزرگاظم بنے ہوئے ہیں پنجاب کی وزرگالہ بنی ہوئی ہے اور وہ پارٹیاں جنہوں نے منی لانڈرنگ کی اور ان کے بارہا ثبوت انہی اداروں نے پوری قوم کو بارہا بتائے آج وہ لوگ اس قوم پر مسلط کر کے آپ اگر یہ سمجھتے ہیں یہ قوم برداشت کرے گی یہ ضرور برداشت کرے گی یہ مہنگائی برداشت کرے گی یہ پیرزگاری برداشت کرے گی اور ان کے بچوں کی غلامی کرے گی تو یہ ان کی بھول ہے آپ سب کی بھول ہے انشاءاللہ قوم جل فیسا کرنے لگی ہے اگر آپ نے اصلاح نہیں کی تو آپ کی اصلاح کرنے کے لیے انشاءاللہ پھر ہم وہ قربانی جو ہمارے باوجدار نے دی تھی پاکستان بنانے کے لیے پھر حقیقی آزادی کے لیے انشاءاللہ ہم اس کے لیے تیار بیٹھیں انشاءاللہ پھر ہم نکلیں گے پھر ہم نکلیں گے پھر کشتیاں جلا کے نکلیں گے ہم نے کشتیاں جلا دیں تو پھر اس سے نقصان کس کا ہوگا اس سے نقصان ان اناصر کا ہوگا جو اس قوم کو غلام بنانا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ اس نقصان سے قوم کو ہی بچایا جائے اپنے ہاں کو ہی بچایا جائے یہ ادارے بھی ہمارے ہیں یہ ملک بھی ہمارا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنا کردار ادا کرتے ہوئے ادارے ان چیزوں پر فوکس کریں جس کے لئے ان کو بنایا گیا ہے ان چیزوں پر فوکس نہ کریں جس کے لئے ان کو نہیں بنایا گیا اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنے آئینی فرائض جو ہیں وہ انجام نے بجائے اس طرح کی چیزیں کر کے کہ جو معاشرے کے اندر دنیا کے اندر ہمارے ادارے کو ہی بدلام کر رہے ہیں اور ہمارے ملک کو ہی بدلام کر رہے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ